ہماری زندگیوں میں سے ایک سال کم ہو گیا اور ہم قبر کے ایک سال اور قریب ہو گئے دنیا سے ایک سال اور دور ہو گئے موت کے ایک سال قریب ہو گئے زندگی سے ایک سال دور ہو گئے اللہ کا شکر ہے ہماری ساتھ کے پلے پڑے قبروں میں چلے گئے ہماری سانسیں باقی ہیں اور وقت ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے تو یہ نیا سال اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کی قدر کریں ہم اس کی قدر کریں ہم اس کے اندر کچھ نیکیاں بھر لیں اللہ تعالیٰ نے وقت کو بہت قیمتی بنا کر قرآن میں پیش کیا ہے اوقات کی قسم اٹھائی ہے والعاصر خاص طور پر عاصر کے وقت کی قسم اور یہ قرآن کی آخری صورت ہے اس کے بعد قسم کوئی ہے اور قرآن بھی ختم ہو رہا ہے تو ایسے ایک مناسبت سمجھ میں آئی ہے اللہ کرے گا ٹھیک ہی ہوگی کہ جیسے اثر کا ٹائم آتا ہے تو دن کے جانے میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے شام اندھیرہ آنے میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے تو میرا اللہ آخر قرآن میں یہ قسم اٹھا کے ہمیں کہہ رہا ہے والعاصر اثر کے وقت کی قسم کہ جیسے اثر کے بعد ٹائم تھوڑا ہے اس دنیا کا ٹائم بھی باقی تھوڑا ہی رہ گیا ہے تمہاری زندگیوں کا بھی ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا ہے جو کرنا ہے وہ جلدی جلدی کر لو اور غفلے سے نکلاؤ وہ چار کام بتائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے والعاصر کی قسم اٹھا کر ایک ایمان لیو اللہ لیو آمان شکرم ایمان والے ہیں وامل الصالحات دوسرا اچھے کام کرو نیک کام کرو کبیرہ گناہوں سے بچو ہو جائے توبہ کر لو ہم کوئی مشین نہیں اوپر نیچے ہونا انسانی فطرت ہے ہو جائے گناہ توبہ کر لو وطواصو بالحق ایک دوسرے کو حق کی بات کرو تبلیغ کرو جو تبلیغ کا کام وطواصو بالصبر ایک دوسرے کو صبر کی تاود دو اس کے لئے تیار کرو اللہ نے ٹائم کو قیمتی کر کے پیش کیا ہے قسم اٹھائی وشم سے وضوحا اللہ تعالیٰ نے چڑھتے دن کی قسم اٹھائی واللیلی اذا یخشا اللہ نے رات کی قسم اٹھائی وصبح اذا تنفس اللہ نے صبح کی قسم اٹھائی والفجر اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم اٹھائی والیال عاشر دس راتوں کی قسم اٹھائی حج کے پہلے دستیں والشفر والوتر اللہ نے نو تاریخ دس تاریخ کی قسم اٹھائی پہ جن چیزوں سے ٹائم بنتا ہے ان کی قسم اٹھائی وشم سے وضوحا والخمر اذا تلاہا اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم اٹھائی چاند کی قسم اٹھائی والنجم اذا ہوا اللہ نے ستاروں کی قسم اٹھائی ان کی گردش سے ٹائم بنتا ہے پہ ٹائم کی جو شکلیں ہیں والنہار اذا تجل واللیل رات کی قسم اٹھائی تو جتنے ٹائم فگر ہیں بڑے ان سب کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے دن کی رات کی آسر کی چڑھتے دن کی پھر خاص راتوں کی صبح کے وقت کی صبح صادق کے وقت کی فجر کے وقت کی پھر حج کی دس راتوں کی پھر حج کے نو تاریخ کی پھر عید کی دن دس تاریخ کی یہ قسم اٹھانا چیز میں طاقت پیدا کرنے اور اہمیت پیدا کرنے وہ تاقید کے لئے ہوتا ہے کہ میرے بھائی بہنوں اللہ نے وقت کی قسم اٹھا کر ہمیں تاقید کی ہے کہ ٹائم بہت قیمتی چیز ہے سزائے ہونے سے بچاؤ کم از کم یہ ہے اگر ہم نیکی نہیں کر سکتے تو کوئی گناہ نہ کریں اور ہم بچہ رہے گناہ ہو جائے تو توبہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اپنے فلد و کرم سے معاف فرماتے ہیں تو نئے سال کا استقبال تو ہونا چاہیے شکر کے ساتھ لیکن مغرب کی آنڈھیوں نے ہمارے بہت سے چراغ بجھا دیے اور ہم بھی اس رات کو اس طرح مراتے ہیں جیسے وہ مناتے ہیں جن کے سامنے نہ جنت ہے نہ چہنم ہے نہ آخرت ہے وہ تو بیچارے معذور لوگ ہیں انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یعلمونا ظاہرم من الحیات الدنیا ومن الاخرت ہم غافلون انہیں آخرت کا پتہ نہیں صرف یہی دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں ہیں تو وہ کر رہے ہیں یعنی ان کی نقل میں ہماری نسل بھی براتوں کو اٹھ کر بارہ بجے کیا 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 نافرمانیاں کرتے ہیں میں نے چونکہ وہ دور بھی دیکھا ہے کالج کا دور بھی دیکھا ہے ان تاریخ راہوں پر کیا کچھ ہوتا ہے وہ بھی دیکھا ہوا ہے تو میں بہت عرصے سے میں اکتیس رات کو جاگتا ہوں ٹھیک بارہ بجے میں ایک دم اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گرتا ہوں نفل پڑتا ہوں اور اس وقت میں کہتا ہوں یا اللہ تیرے محبوب کی عمد کے جتنے نوجوان یا جتنے بڑے چھوٹے مرد اور تیسوٹنا فرمانی کر رہے ہیں تو انہیں اپنے فضل سے معاف فرما دے یا اللہ مجھے معاف فرما دے کہ میں نے ان کو بتایا نہیں سمجھایا نہیں اہل خیر اہل دین یہ ان کا ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کو سمجھاتے لیکن شیطان نے خلیج حائل کر دی ہم ان سے متنفر ہو گئے ان سے نفرت کرنے لگے نفرت کرنا تو آسان کام ہے نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو تب ہے کہ گردے کو تھاملے ساکھی جہاں ہماری دینی طبقوں میں جو غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں سے نفرت پیدا ہو گئی ہے اور جو کچھ دین سے زیادہ دور لوگ ہیں ان کے دلوں میں دینداروں کی حقارت اور نفرت پیدا ہو گئی یہ دو ایک طرف چلے گئے ہیں دو کناروں پر چلے گئے ہیں اور یہ نیا سال ہے جو لوگ میری بات سن رہے ہیں یقینا سارے تو نہیں سنیں گے وہ سارے پسند بھی نہیں کریں گے لیکن یعنی اچھی لگے ان کی خدمت میں میں گزارش کرتا ہوں کہ آئیے ہم اس نئے سال کو اسی طرح معصوم رکھیں جیسے اللہ نے معصوم ہماری گود میں اسے ڈال دیا ہے ہم اس میں آپس کی نفرت سے بچیں فرقہ واریت سے بچیں دھوکے سے فور سے بچیں جھوٹ سے بچیں ظلم و ستم سے بچیں چوری ڈاکے زنا شراب جوے سے بچیں رشوت سے بچیں سود سے بچیں کھوٹ سے بچیں ماباک کی نافرمانی سے بچیں تشہداروں کے ساتھ لڑائی جھگڑوں سے بچیں آپس کی لڑائیاں ختم کریں کسی سے ناراض ہیں صلح کر لیں کسی سے نفرت ہے اپنے دل کو دھولیں صاف کر لیں کسی کا بغض ہے صاف کر لیں کسی نے زیادتی کی ہے معاف کر لیں مارا اللہ بھی ہمیں معاف کرے گا کسی طرح بھی نفرت روا نہیں ہے میں بڑے منت سے ہاتھ جوڑ کے ان خطیبوں سے کہتا ہوں کہ انہوں نے صبح سے شام تک صرف فرقہ واریت کو ہی کہ پھیلانے کو ہی دین سمجھا ہوا ہے اور کبھی کسی کو کافر بناتے ہیں کبھی کسی کو کافر بناتے ہیں اللہ کے واسطے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہاں وصل کی راحت کے سوا تین کے اتنے مضامین ہیں بیان کرنے کو لوگوں کو مسعود بات بتائیں لوگوں کو پاسٹر بات بتائیں یہ کافر وہ کافر اس سے نفرت کرو اس سے نفرت کرو میری تو منتی ہے نکار خانے میں توتی کی کون سنتا ہے اس بڑکتی آگ پہ پانی ڈالنا میرے بس میں تو ہے نہیں لیکن میں اللہ چاہے گا تو کر لے گا تو لیکن جو ہماری نوجوان نسل ہے ان سے تو میں ضرور کہوں گا کہ بچوں مسلمان بن کے چلو امت بن کے چلو تم کسی سے متاثر ہو تم کسی عقیدے پر ہو تم کسی نہج مسلک مذہب پر ہو اس پر باقی رہو لیکن اوروں کو جگہ دو اللہ کے باستے جگہ دو صرف ہمیں مسلمان ہیں باقی سب کافر ہیں ان چیزوں سے واپس آ جاؤ اس میں تو میں تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا ہنے دنیا پھری ہے تاریخ پڑی ہے میں خون کے آنسو روتا ہوں جب مذہب کے نام پہ نفرت کی آگ کو بھڑکتا دیکھتا ہوں سیاست کے نام پہ قتل و غارت دیکھتا ہوں درد اٹھتا ہے ایک ہوق سی دل میں اٹھتی ہے ایک درد جگر میں ہوتا ہے ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے کسی کہنے والے نے کہا ہے میں نے تو نقل کیا ہے میں تو ان لوگوں میں نہیں یہ رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں مالبتہ دکھ ضرور لیے پھرتا ہوں کہ کاش امت کے اندر محبت ہو پیار ہو افسران سے کہتا ہوں بددیانتی چھوڑ دو مزدوروں سے کہتا ہوں خیانت چھوڑ دو تاجروں سے کہتا ہوں کھوٹ ملاوٹ چھوڑ دو زمیداروں سے کہتا ہوں ایک دن طاقت کا نشہ اتر جائے گا موت اٹھا کے سب کچھ لے جائے گی چھوڑ داکوں سے کہتا ہوں ہماری بچے ہو ہماری بھائی ہو آجو ہم مل کے توبہ کریں فضیل بن عیاد بہت بڑے ڈاکو تھے پورا عراق ان کے نام سے تھر تھراتا تھا اور کانپتا تھا لیکن جب توبہ کی تو ایسے بڑے ولایت کے مقام پر پہنچے کہ اس زمانے کے سارے اولیاء اکرام ان کے سامنے گھڑنے ٹیک گئے ڈاکو سے اتنے بڑے مقام پر پہنچے بادشاہ وقت بھی ان کے سامنے بیٹھ کر کانپتے تھے یا لوگ ان کے ظلم و ستم سے کانپتے تھے یا پھر ان کی حیوت اور معرفت الہی اور محبت اللہ کی اور دین کا مقام جو ملا یا پھر اس سے لوگ ایسے کانپتے تھے حرون رشید جیسا جابر بادشاہ اتعیات کی شکل میں ان کے سامنے بیٹھتا تھے اپنے یہ سب یہ غلط راستے ہیں ظلم و ستم کا راستہ کبھی سکھ کا راستہ نہیں ہے ممکن ہے آپ اپنی طاقت کے بلبوتے اور اپنے باڈی گارڈز پر چار دن زندہ رہ جاؤ لیکن آخر موت تو آئے گی نا پھر قبر میں بہت خوفناک کام شروع ہو جائے گا کہ ظالم کے لئے زمین بہت تنگ ہو جاتی ہے تو اب ہمارے بچے ہو ہماری نسل ہو میں تو تمہارے لئے بھی اتنے درد رکھتا ہوں کیونکہ مارا ہی بچہ بگڑا ہوا ہے مائیں تو ڈاکوں نہیں جنتیں مائیں تو چور نہیں جنتیں مائیں تو کسی کو ظالم نہیں جنتیں ماحول معاشرہ ان کے ساتھ وہ چال چلتا ہے کوئی کیا بن جاتا ہے کوئی کیا بن جاتا ہے حکمرانوں سے کہتا ہوں رحم دل بنو ظلم و زیادتی سے بچو تمام طبقات سے کہتا ہوں صدق و امانت سچائی اور دیانت داری دو کام اپنے نبی کے ہم لے لیں ایک سچ بولنا ایک دیانت داری ایک ہم جھوٹ نہ بولیں ایک ہم دھوکہ نہ دیں ہمارا سالو ملک جنت کا ٹکڑا بن گائے گی بجلیوں کے بہتر ہونے ہونا بھی ہماری ضرورت ہے اور چیزوں کا سستہ ہونا بھی ہماری ضرورت ہے لیکن اس سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے دیس میں سچائی ہو اور دیانت داری ہو کھوٹ ملاوٹ کرنے والوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے یا ظلم اسے تم نہ ڑھاؤ اس کا بہت مڑا وابال دیکھنا پڑے گی اور حکومت سے تعاون کریں حکومت ہم ہمارے سے تعاون کریں ہم حکمران ناجائز ٹیکس نہ لگائیں جس سے لوگوں کی کمرٹ ٹوٹ جائے تاجروں سے کہتا ہوں ٹیکس بچانے کے لیے چوری نہ کرو جھوٹ نہ بولو دو دو رجسر نہ بناو حکومت کو ٹیکس پورا دو مجھے یقین ہے یہ صدقے کا ثواب لکھا جائے گا اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس چورانا جائز ہے اگر یہ کہا آپ کو فتوہ دیتا ہے ٹیک ہے میرے سرماتے پر اختلاف رائے ہے لیکن میری رائے میں ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ اتنا ہی جھوٹ ہے جتنا کسی اور چیز کے لیے جھوٹ بولنا ہے تو چند پیسوں کے لیے جھوٹ نہ بولیں اپنے حکومت کی مدد کریں ہم انکٹلیں وہ کمرانوں سے کہتا ہوں ایسا ظالم ٹیکس نہ لگائیں کہ لوگ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائیں اور ان کی کمر ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سال خیر و برکت کا بنا دے اچھا بنا دے ایک دوسرے سے پیار محبت کی فضا قائم کریں عبادات میں نماز بالکل نہ چھوڑیں کہ نماز کا چھوڑنا اگر کہیں بھی گنجائش ہوتی تو حسین آلی مقام کربلہ کا کے مقام پر ان کو حق بنتا تھا کہ وہ زبر کی نماز چھوڑ دیتا لیکن انہوں نے زیر خنجر تلواروں کے سائے میں اپنے خون سے وضو کر کے کربلہ کی مٹی سے تیمم کر کے سجدوں میں سر رکھ کے جان دے کر یہ پیغام دیا کہ اگر اہل البیت آل و رسول کربلہ کی تبتی ریت پر سجدہ کر سکتے ہیں تو تم تھنڈی چھاؤں میں کیوں سجدوں سے بے نیاز ہو گئے ہمارے دیادی کہت اللہ آپ پہ بشکس یہ بہت خطرے کی بات ہے بھائیو نماز نہیں چھوڑی گئی کربلہ میں بھی تو آج کیسے چھوڑی جا سکتی یہ میرا پیغام ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو سب کو اپنے دین کی دنیا کی اس ملک کی حفاظت کی کیلئے استعمال فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ